سلام باکستان 24 نیوز کے ساتھ محمد زیشان برشیر یوٹیوب پر براہ راست سکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایشٹی ہیڈ لائنز آپ جان چکے خبروں کی تفصیلات کے جانے پڑتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کیا ہے اس پی آر کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے آج کوئیٹا کا دورہ کیا اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئیٹا میں سٹاف کورس کے شرکہ سے خطاب کیا وزیراعظم نے ملکی صورتحال اور دشمنوں کی سازشوں پر روشنی ڈالی وزیراعظم نے کہا کہ پاک فوج نے دشمنوں کے سازشی منصوبے ناکام بنائے ہیں پاکستان کا دفاع جنگ جو فوج کے ہاتھ میں ہے وزیراعظم نے قانون کے عملداری وسیط تر احتساب اور انصاف کے ویژن پر روشنی ڈالی وزیراعظم نے کہا کہ محنتی قوم بن کر اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست آگے بڑھ سکتی ہے قائد عظم کی نظریات کو حقیقت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی علامہ اقبال کے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی طلبہ کا احتجاج رنگ لائے گا یا نہیں میٹریک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کے معاملے پر بین سبائی وزراء تعلیم کانفرنس کل ہوگی وزراء تعلیم شفقت محمود ازلاس کی صدارت کریں گے ازلاس میں بورٹ امتحانات سے متعلق ختمی فیصلہ ہوگا ازلاس میں تمام تعلیمی داری کھولنے سے متعلق اہم فیصلہ بھی ہوگا کاروبار کرنا ہے تو ویکسینیشن کرانا پڑے گی سندھ میں کاروباری سرگرمیاں ویکسینیشن سے مشروط کر دی گئیں فیکٹری مالکان، دکانداروں اور سنتکاروں کو ملازمین کی ویکسینیشن کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے کراچی میں انڈین ویرینٹ کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا سندھ میں کرونا ویرینٹ کے کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی متاثرہ افراد بما اہل خانہ گھروں میں کرنکی نہ کر دی گئے کفایت علی شاہ کے رپورٹ دیکھئے بھارت میں تباہی مچانے کے بعد کرونا ویرس انڈین ویرینٹ پاکستان میں بھی پھیلنے لگا ہے انڈین ویرینٹ کا پہلا کیس کراچی میں رپورٹ ہوا کراچی سے تعلق رکھنے والے تین مریضوں کے اہل خانہ کا بھی ٹیسٹ کیا گیا تھا جس کے بعد انڈین ویرینٹ کا ایک اور کیس سامنے آیا ہے ڈیفینس فیز فور، سیون اور گلشن اقبال میں متاثرہ افراد کو بما اہل خانہ گھروں میں کرنکی نہ اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے میکمیس صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ ایراک سے آنے والی خاتون کا دوبارہ ٹیسٹ کیا گیا ہے جس کے بعد ٹیسٹ نتیجہ منفی آگیا ہے جمعے کے روز دوبارہ ٹیمیں نمونے لیں گی کفایت علی شاہ 24 نیوز کراچی اور سخت پابندیوں کے باوجود کراچی میں کرونا کا زور برقرار ہے کرونا مصبت کیسز کی شرعہ دس فیصد سے نیچے نہیں آئی چوبیس کھنٹے میں صوبے میں آٹھ سو اٹھ سٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے جن میں پانچ سو اکتیس کا تعلق کراچی سے ہے پاکستان میں تیار پاک ویک کرونا ویکسین لانچ کر دی گئی وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں کہ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو مشکل گھڑی میں محنت کرتی ہیں موبر نے خصوصی برائے سے ہے ڈاکٹر فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ چند سال تک ویکسین کی مکمل پیداوار پاکستان میں ہوگی چینی صفید نانگ رونگ نے کہا کہ ویکسین بنانے پر پاکستانی حکومت اور سائنو کمپنی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان سی او سی کے مطابق پاک ویک ویکسین چین سے درامت سائنو ویک کے خام مال سے تیار کر دی ہے پلانٹ مہا نہ تیس لاکھ ویکسین بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے الڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے بعد غیر قانونی کمرشل جائدادوں کو بھی این آر او دینے کے لیے راہم بار کرنا شروع کر دی ہے تفصیلہ جان لیتے ہیں دورے نایاب محلطات موجود ہیں دورے نایاب بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے جی بالکل اس سے پہلے غیر قانونی اور گرین ایریاس تھی اس کے لیے بھی الڈی اے ایم این ایس کی سکیم لانچ کرنے کی کوشش کی تاہم وہ ہائی کورس میں چیز جدا اور اس کے بعد وہ معاملہ تب جائے لیکن اب لاہور کے اندر جو الڈی کی ایسی روڈ جن پہ 2013 سے کمرشلائزیشن بین تھی ان پہ بھی عمارتوں کو جو کمرشل و غیر قانونی تعمیرات کر لی گئی اور اس کا استعمال سے جاری تھا اور تعلیم پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل نہ رہی محکمہ خزانہ نے پنجاب کے اٹھالیس ہزار سرکاری سکولوں سکولوں کے بجٹ میں دو ارب چالیس کروڑ روپے کا کٹ لگا دیا لاہور کے گیارہ سو سے زیادہ سرکاری سکولوں کے بجٹ میں ڈیڑھ کروڑ روپے کی کٹوٹی کر دی گئی جس کے وجہ سے سکول سربراہان کو بلوں سمیں دیگر ادائیگیوں میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بیشتر سکولوں کے اکاؤنٹس میں صرف سات سے دس ہزار روپے منتقل ہوئے ہیں